ہلو فرینڈز مائنیم اسکار جلل اور آپ سے بھی کا سواگت ہے میری چینل پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یو پی ڈی ایلیٹ پر ایک چاست ریلیٹڈ بہت ہی مہتپور بات ہے جی آپ فرینڈز یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی حیرت فل ہونے والے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو تھامنیل پر کی دوسرے شرد میں اسکولوں کالجوں اور سکچر سنستاؤں کو راجعہ اور کندر ساسد پردیشوں کے سرکاروں سے بیمرز کے بعد جلائی مہینے میں کھوننے کی انمتی دی جائے گی تو کیا آپ کا جو ایکزیم ہے وہ جلائی منت میں ہو ہی جائے گا یا پھر اگر جلائی منت میں نہیں ہوتا ہے تو اس کو پرموٹ کر دیا جائے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈز میتر کو سیئر کر دیجئے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جل جو کل آپ کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوگی ان لوک ون یعنی اس بار آپ کا جو اکتیس مئی کو لوگ ڈاؤن ختم ہو رہا ہے تو لوگ ڈاؤن 5 شروع ہونے والا تھا لیکن اس کو لوگ ڈاؤن 5 نہ کہہ کر اس کو ان لوک ون کہا جا رہا ہے کیا ہے کیا ہے پورا اس میں نئی گائیڈ لائنز ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ ایک جون سے کیا کیا کھلنے جا رہے ہیں کیا کیا بند رہے گا اس پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کینڈر سرکار نے لوگ ڈاؤن 5 یعنی ایک جون سے لے کر تیس جون تک کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دیا ہے اور اسے لوگ ڈاؤن 5 کے بدلے ان لوگ ایک کہا جا رہا ہے اس کے تحت سبی گت ویڈیو کو چرد بدھ طریقے سے کھون لے کے لیے نئے دیسان نردیس جاری کیے گئے ہیں حالانکہ رات نو بجے سے لے کر شبہ پانچ بجے تک شبی گت ویڈیو پر پوری طرح روک رہے گی اس کے بعد ان گت ویڈیو کو کنٹینمنٹ جون کے باہر ہی کھولا جائے گا اور دیکھئے پہلے چرد سب سے مہتوپور ہے کہ پہلے چرد میں آٹھ جون کے بعد آٹھ جون کے بعد دھرم اسٹلوں ہوتلوں ریسٹورینٹ شاپنگ مول کو کھولنے کی انموتی دی جائے گی اور اس کے لیے سرکار الکشے نئی گائیڈ لائنز یعنی دیسان نردیس جاری کرے گی اور دیکھئے سب سے مہتوپور یہ ہے کہ یہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ دوسرے چرد میں یعنی جولائی منت میں اشکولوں کالجوں سکچرد سنستاؤں کو راجعہ اور کندر ساسد پردیشوں کی سرکاروں سے بیمرز کے بعد یہ جولائی مہینے میں کھولنے کی انموتی دی جائے گی یعنی سب سے مہتوپور یہ ہے کہ جو کندر سرکار ہے اس نے یہ بول دیا ہے کہ آپ مطلب کہ جولائی منت میں اشکول کالج کھول سکتے ہو لیکن سب سے مہتوپور بات یہ ہے کہ اس میں بولا جا رہا ہے کہ یہاں جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کے سلاح سے پلس جو راجعہ کے سرکار ہیں اس کے سلاح سے ہی اسکول کالج کھولے جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا سرکار اس پر نرڑے لیتی ہے کہ کیا آپ کا جولائی منت میں اسکول کالج کھولے جائیں گے تو فرنٹس میں آپ سب کو بتا دوں کہ جو آپ کا جولائی منت میں ہے وہ کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ سی بی ایسی بورٹ بہت سارے ایسے ایسے اگزائم ہیں جو ہونا ہے تو اسکول کالج اگر جس راجعہ میں مطلب کی سامان نیستتی ہے تو اس راجعہ میں کھولا جا سکتا ہے ٹھیک ہے فرنٹس اب دیکھیں تیسے چلال میں پرستیتیوں کے ویسلیشن کے بعد انتراشتی ویمان یاترہ میٹرو سیواؤ سینیما ہال جیم سویمنگ پول اور منورنجن پارک آدھ کو کھون لے کی تاریخوں کی گھوشڑا کی جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ تین چرڑ میں بہت ہی مہتوپورد دیسا نردیس دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہ آج کا ہی ای پیپر ہے اور آٹھ جون سے ہوتل مول اور دھر بزر کھول سکیں گے ٹھیک ہے اور دیکھئے اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ دیر رات تک چلا منتھن آج جاری ہوگی پردیس کی گائیڈ لائنز یعنی ہمارا جو اتر پردیس ہے آج جو یوگی عدیتینات ہے وہ گائیڈ لائنز جاری کریں گے کیا کھلا رہے گا اور کیا بند رہے گا سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ قریب دو ماہ کے چرڑوار لوگ ڈاؤن کے بعد کندر سرکار نے اب دیس کو اس کی بندیسوں سے راحت دلانے کی اور قدم بڑھا دیا ہے اور انلوک ایک کے نام سے شروع کی جا رہی بیوستہ میں آوہ گمن سے لے کر لگ بک شوی گتویدیو کے گتویدیو کو سرد کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب کچھ کیا جائے گا بٹ سعودھانی جو آپ کا انلوک ہے اس کا مطلب یہی ہے انلوک ون کا مطلب یہی ہے کہ سب کچھ گتویدی ہوگی لیکن سعودھانی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ رہتوں جو یہ رہتے ہیں جنتا کو دینے کے لیے راجے سرکار بھی تیار تو ہے لیکن اس سے پہلے اتر پردیس کے لحاظ سے سمکچھا کی جا رہی ہے اور راجے کی گائیڈ لائن رویوار کو جاری ہوگی یعنی آج جاری ہوگی اور مکہ منتری یوگی عدیتینات نے کندر کے فیصلے کو شواغت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوپی سرکار سنکرمڑ کے خطروں کا دھیان رکھتے ہوئے آوشیہ قدم اٹھائے گی اور کندر سرکار نے ایک سی تیس جن تک لاغو کیے جارے ان لوک ون کے سندر میں گائیڈ لائن سنیوار سام کو جاری کر دی چونکہ ان کا پالن پرستیتی کا انشان کرانے کی کچھ چھوٹ راجے سرکاروں کو ہے اور اس لیے مکہ منتری یوگی عدیتینات کے ساتھ ویچار بیمرز کے بعد مکہ سچیو آرکے تیواری سہیت شاسن کے انیووریشت ادھیکاری گائیڈ لائن کے ادھیان اور پردیش میں شنکرمڑ کے حالات کے سمکچھا میں جھٹ گئے ہیں اور دیر رات تک پردیش کے ان لوک ون کی گائیڈ لائن تیار کرنے کا کام ہوتا رہا اور اپنی مکہ سچیوگری اونیش کمار عوستی نے بتایا ہے کہ مکہ منتری کے نردیشہ انوصار گائیڈ لائن لگ بھگ تیہ کی جا چکی ہے جو کی ربیوار کو جاری کر دی جائے گی اور کوئی بھی انفرمیشن آئے گی تو ہم آپ کو انفرمیشن جیرور کریں گے یعنی آج سنڈے ہے تو آج ہی نئی گائیڈ لائنز آئے گی اور وہیں مکہ منتری یوگی نے بھی اس سماندھ میں ٹویٹ کیا اور کرونا مہا ماری کے دشتیت لاغو راشتہ بیاپی لوگ ڈاؤن کو ترربد دھنگ سے سماپت کرنے کے سماندھ میں پردھان منتری نریندر موڈی کے مارک درسل میں جاری نوینتم نردیشی کا شواغت یوگیا ہے اور اس کم میں سنکرمڑ کے خطروں کا دھیان رکھتے ہوئے یوپی سرکار آوشیہ قدم اٹھائے گی اور اس کے تھوہ ہی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ کیا نئی گائیڈ لائنز رہیں گی کیا کھولیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ بدلے پراروپ میں دینی پڑھ سکتی ہے سیمیشٹر پریچھا جی آپ سب کو بتا دوں کہ جو بیشو بیدیالی کی پریچھا ہونے والی تھی اس میں یہی بولا گیا تھا کہ جتنے بھی پرس نہ پوچھے جائیں گے وہ ابزیکٹو ٹائپ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں یہی بولا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اگزائم جلائی منت میں ہو تو وہ آپ کا ابزیکٹو ہی کیسچن ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے سکرول کرتے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ 99% کوپیوں کا پورا ملیانکن ٹھیک ہے یعنی جو بھی یوپی بورٹ کی ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کی پریچھا تھی اس کا 99% کوپیوں کا ملیانکن ہو چکا ہے لیکن جو ابھی ریڈ جون ہے ان کوپیوں کا ابھی ملیانکن نہیں ہو پایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یوپی بورٹ وہیں ٹھیک ہے وہیں نیوز ہیں تو فرنڈز مجھے آپ سب کو یہی انفرمیشن دینا تھا اب دیکھیں ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے ایکزیم کی تو دیکھیں فرنڈزو آپ کا ایکزیم ہے یہ یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ اگر جتنے بھی پیرنٹس ہیں اور راجی سرکار انومتی دیتی ہے اسکول کالیس کھولنے کی تو اگر اسکول کالیس کھولتی ہے تو آپ کا ایکزیم 100% ہوگا ٹھیک ہے اور فرنڈز دیکھیں اگر جولائی منت میں آپ کا ایکزیم نہیں ہوتا ہے تو 100% ہے کہ آپ کا ایکزیم پرموٹ ہو جائے گا تو فرنڈز آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ جون تک اپنا پرپیرسن کرتے رہیے اور آپ ٹویٹر کے مادم سے ٹویٹ کرتے رہیے کہ ہمارا پہلے ہی سطر بہت لیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ایک طریقے سے فرنڈز ہم آپ سبی کو بتائیں تو جولائی تک کنفرم ہے کہ آپ کا ایکزیم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے فرنڈز تو آج کے لیے اتنا ہی کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے تو ہم آپ کو بالکل سٹیک انفرمیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ انفرمیشن کافی آپ سبی کو ہیلپ فل لگی ہوگی تو فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرنڈز میتر کو سیئر کر دیجئے اور آپ اپنا اچھے سے پرپیرسن کرتے رہیے اور شب کچھ کام کیجئے لیکن شادھانی کے ساتھ ٹھیک ہے نئی گائیڈ لائنز میں اس لیے اسے لوگ ڈاؤن 5 نہ کہیں کر اور اسے آپ ان لوگ ون کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکس پر ووچنگ چیک کیا اور بیسٹ اف لکھ